شرمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں امانت کی حفاظت میں بیٹے کو قتل کر دیا عمرال قیس نے جبرون کے بادشاہ قیسر کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو سموئل کے پاس ذرا بکتر ہتھیار اور بہت سا قیمتی ساز و سمان بطور امانت رکھوا دیا پھر جب عمرال قیس کا انتقال ہو گیا تو کندے کے بادشاہ نے قاسد بھیج کر سموئل کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ذرا بکتر اور ہتھیار طلب کیے تو سموئل نے جواب دیا میں یہ سب سمان انہیں دوں گا جو اس کے اصل مستحق ہیں اور اسے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا قاسد دوبارہ پھر وہی پیغام لے کر سموئل کے پاس آیا مگر اس نے پھر انکار کر دیا اور بولا میں بد اہدی نہیں کرتا اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہوں میں اپنی اہداری ہر حال میں نباتا ہوں اس کا جواب سن کر کندہ کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے سپائی لے کر سموئل کی طرح روانہ ہو گیا یہ دیکھ کر سموئل نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے اس قلعے میں پناہ لی جو تیمہ کے علاقے میں تھا بادشاہ نے اس کا محاصرہ کر لیا اور سموئل کے بیٹے کو جو قلعے سے باہر تھا قید کر لیا اور پھر قلعے کے گرد چکر کاٹتا ہوا سموئل کو پکارنے لگا اس کے آواز سن کر سموئل قلعے کی چھت پر نمدار ہوا بادشاہ نے جیسے ہی اسے دیکھا کہنے لگا میں نے تمہارے بیٹے کو قید کر لیا ہے اور اب وہ میرے قبضے میں ہے اگر تم ذرہ بکتر اور اسلح میرے حوالے کر دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹے کو زباہ کر دوں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤگے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو سموئل نے جواب میں کہا میں وہ نہیں جو اہد شکنی کر کے اپنی وفاداری سے مو موڑ لے تم جو چاہو کرو اور بادشاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو زباہ کر ڈالا مگر پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور ناکامو نامراد واپس لوٹ گیا اور سموئل نے اپنی وفاداری نبانے کے لیے اپنے بیٹے کے قتل پر سبر کر لیا پھر جب امرال قیس کے وارث اس کے پاس آئے تو اس نے ذرائع بکتر اور اسلح ان کے حوالے کر دیا اس کے نزدیک ایک امانت کی حفاظت اور پاس وفاداری اس کے بیٹے کی زندگی اور بقاہ سے بھی زیادہ عزیز تھی اپنی وفاداری کے بارے میں وہ کہتا ہے امانت کو بچا کر میں نے نبائی ہے دیانتداری جب سب نے کی خیانت تو میں نے کی وفاداری